آخرہ بیگم کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی اس دنیا سے جا چکا ہے وہ کافی زیادہ دی پریس ہوتی ہے فریہ کہتی ہے کہ فریہ تمہارا بھئی اچانک کیسے چلا گیا فریہ کہتی ہے کہ ممی آپ جانتے کہ جب مجھے شریار بھائی کی خبر ملے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شریار بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں آخرہ کہتی کاش میں نے اپنی بیٹے کو گر سے ہی نہ جانے دیا ہوتا میں نے اسے گر سے بیش کر بہت بری گلتی کر دی آفان کہتے کہ ممی اپنے آپ کو سنبھالیں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھالیں جب تک آپ خود کو نہیں سنبھالیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ بات سننے کے بعد اب فہرہ کہتے کہ شہریار میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالوں بیٹا میں خود کو نہیں سنبھال سکتی یہ بات سننے کے بعد شہیہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں امی کہ ہمارا بائی اب ہمارے ساتھ نہیں رہا اور میں جانتا ہوں ایک بیٹے کی موت کے بعد دوسرے بیٹے کی موت کی خبر آپ کے لئے نقابل برداشت ہیں لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کو تیام میں رہنا ہے میرے لئے تو زندہ رہنا ہے یہ بات سننے کے بعد فہرہ کہتے ہیں کہ خبردار افان تم نے اس طرح کی کوئی بھی بات مو سے نکال میں دو بیٹوں کو کھو چکی ہوں تیسرے کو کھونے کی میرے اندر ہمت نہیں ایسی کبھی بھی گلتی مت کرنا یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ممی ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آئیمہ اور شہیہ یار بائی دونوں ہی ایک ساتھ گاری میں تھے شہیہ یار بائی کو اتنی زیادہ چوٹس گہری آئی تو آئیمہ کو تھوڑی بہت خراش آخر کیوں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی سننے کے بعد فہرہ کہتی ہے کہ اس کا تو پتہ میں جلد ہی کر لوں گی تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے افان کے دل میں اب اس بات کا خدشہ پیدا ہو جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہو افان اپنی ماں سے تو یہ بات نہیں کرتا لیکن وہ یہی سوچ رہا ہوتے کہ مجھے اس بارے میں انویسٹیگیشن کرنی ہو افان اب چلا جاتا ہے ایمہ کے روم میں ایمہ سے جا کر کہتے کہ میں ایمہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایمہ کہتی ہے کہ ہاں بولو آخر کیا بات افان ایمہ سے کہتے کہ جب تم یار بائی دونوں ایک ہی گاری میں تھے تو پھر تمہیں اتنی معمولی چوٹس آئیں اور شہیہ یار بائی کی جان ہی چلی گئی آخر ایسا کیسے ہوا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا شہیہ یار کہتے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آخر کس چیز کے تم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے بائی کی جان چلی گئی یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں افان ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں نے تو ایکسیڈنٹ نہیں کیا جو تم مجھ سے اس طرح سے انویسٹیگیشن کر رہے ہو یہ بات سننے کے بعد افان کہتے کہ انویسٹیگیشن کر نہیں رہا لیکن ہاں اس ایکسیڈنٹ کی میں انویسٹیگیشن ضرور کروا ہوں سن کر آئمہ بہت حیران ہو کر افان کی جانب دیکھتے افان کہتے کہ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہوا میں جانوں گا کہ آخر ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا میں پیچھے کبھی بھی نہیں اٹھوں گا کیونکہ مجھے لگتے کہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں کسی نے کروایا آئمہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کون ایکسیڈنٹ کروا سکتا ہے کہتے کہ کوئی بھی ان کا دشمن کچھ بھی تو کر سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد اب افان چلا جاتے ہیں اور آئمہ کافی پریشان ہو جاتی ہے افان اب سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ضرور ہے جو مجھے نہیں بتائی جا رہی آئمہ ہم سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی آئمہ اب بہت پریشان ہوتے ہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے اس کے دونوں بھائی اس دنیا سے چلے گا بہت ہی پریشان ہوتا ہے کوئی فاخرہ کے پاس چلا جاتا ہے جا کر اپنی ماں کے گھرے لگ کر بہت ہی زیادہ روتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا اور شاید مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ باپ کا پیار ہوتا کیا ہے لیکن محروز کو میں نے ہمیشہ باپ کی جگہ سمجھتا ہے لیکن شہریہ تو یقین ہی نہیں تھا آج وہ کتنا خوش تھا ممی وہ ایمل کو لینے کے لیے گیا تھا یہ بات سننے کے بعد اب فاخرہ کہتے ہیں کاش کہ وہ ایمل کو لینے کبھی بھی نہ جاتا میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھی کہ ایمل اس گھر میں آئے لیکن پھر بھی شہریہ چلا گیا اسے لینے کے لیے اگر وہ نہ جاتا تو آج میرا بیٹا میرے درمیان ہوتا یہ بات سننے کے بعد شہریہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ممی وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کیا چاہتی ہیں کہ ان کی روح کو تکلیف پہنچے ایسا بلکل بھی آپ نہیں کریں گی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں اور آپ جانتی ہیں کہ وہ ایمل بابی سے کتنی محبت کرتے تھے اور آپ کو ایمل بابی کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں آپ یہ بھی تو سوچیں کہ شہریہ جب ایمل کو لینے کیلئے جا رہے تھے تو ساتھ آئیما بھی تھی کیونکہ مجھے کچھ ایسا گربر ضرور لگتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان یا تو لڑائی ہوگی یا پھر کچھ اور جس کی وجہ سے شہریہ کا ایکسیڈنٹ ہو گئے افان سے کہتی ہے کہ افان میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے تیسے بیٹے کو بھی کھو دوں میں تو اس وقت کو بیٹھ کر کوستی ہوں کہ جب میں ان کے گھر چلی گئی تھی رشتہ لے کر کاش کہ میں کبھی بھی شہریہ کی بات مان کر اس کی شادی ایمل سے نہ کرتی تو آج ان لڑکیوں کے اس گھر میں قدم تو نہ ہوتے تم جانتے ہو جب سے وہ لڑکیاں اس گھر میں آئی ہیں میرے گھر کی تو خوشیاں ہی روڑ گئی ہیں یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں افان کی زندگی جتنی ہوتی ہے وہ اتنا ہی جیتا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں جی سکتا یہ لطلہ کے کام ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا تم نہیں جانتے لیکن میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ لڑکیاں ہماری زندگی میں آ کر انہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تمہیں نہیں لگتا کہ ان لڑکیوں کو ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری زندگیوں میں یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ ممی اپنے آپ کو سنبھالیں آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گی تو آپ جانتی ہیں یہ کتنی مشکلات میرے لئے ہو جائے گی فاخرہ کہتے ہیں کہ افان میرے پاس بس تم ہی بچے ہو بیٹا میں تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتی لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ انہی اس گھر میں رہے یہ بات سنن کر اب افان بہت پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ ممی اس ٹائم یہ باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ جانتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سویم ہے فاخرہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا میں سویم دو بگت کر میں بہت ہی بیزار ہو چکی ہوں بیٹا اب میرے اندر حمد نہیں ہے ایسا میرے زندگی میں ہو خدا نہ خواستہ اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تم اینی کو اپنی زندگی سے باہی نکال دو جتنی جلدی ہو سکے اس لرکی سے پیچھا چھوڑا لو یہ بات سننے کے بعد افان کہتے ہیں کہ ممی آپ بہت گلت کہہ رہی ہیں آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے یہ بات سننے کے بعد فاخرہ کہتے ہیں کہ افان میں کچھ گلت نہیں کہہ رہی میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور تمہیں اینی کو چھوڑنا ہوگا یہ بات سنن کر اب افان بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے فریہ سے کہتے ہیں کہ فریہ تو ممی کو سنبھالو اس وقت انہیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے اس طرف تو اس بات کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوتا آئیما کو آئیما تو سارا دراما کر رہی ہوتی ہے آئیما کی ماں آئیما سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا تم دونوں کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا آئیما اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ بس مجھے غصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے سٹریڈنگ ویل کو پکا کر گما دیا شہریار کے ہاتھوں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا سوئر ٹائپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میں تو بس اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی یہ بات سننے کے باتانا کہتی کہ آئیما یہ تم نے کیا کر دیا اگر تم جانتی ہو کہ اس گھر میں کسی کو بھی پتا چل گیا تو کتنا برا ہنگامہ ہو جائے گا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے پھر بھی آئیما سچ کبھی بھی نہیں چھپتا آئیما کہتی ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آفان میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے کہا کیسا ایکسیڈنٹ تھا کہ میرے بھائی کی تو موت ہوگی اور تمہیں بس ہلکی بھلکی چوٹے آئی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا ایسی انویسٹیگیشن مجھ سے کر رہا تھا جیسے پولیس والے کرتے ہیں یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتی تو تم نے کیا کہا آئیما کہتی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ ہوش تو مجھے بھی نہیں تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ بات سننے کے فاقرہ کہتی ہے کہ بہت ہی غلط ہوا ہے جو بھی غلط کیا تم نے لیکن ایک بات یاد اکنا آج یہ تم نے بات کر دی میرے سامنے دوبارہ کبھی بھی یہ بات مت کرنا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور تم جانتی ہو ہمارے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا لیکن امی اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا آئیما کہتی ہے کہ ہاں بولو کیا بات ہے آئیما کہتی ہے کہ آپ کو خانہ کو اس بات کیلئے تیار کرنا ہوگا کہ وہ اینی کو اس گھر سے باہی نکال دے خانہ کے دماغ میں بس یہی بٹھانا ہوگا کہ اینی اور ایمر کے قدم اس گھر میں جب سے پرے ہیں تو اس گھر کی خوشیاں روٹ گئی ہیں ان کے قدم ہی منہوس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افان بھی اس لڑکی کی سرد میں آجے اور افان بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے اور خانہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی اور وہ اینی کو خود دکھے دے کر اس گھر سے باہی نکالیں گی اور جب اینی اور افان کی طلاق ہو جائے گی تو یقینا خانہ مرسط افان کی شادی کر دیں گی یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتی ہے کہ واہ آئیما تم نے تو کیا بلین بنائے لیکن تم نے یہ سوچا افان کبھی بھی احسان نہیں کر سکتا یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ بس کر دیں امی میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ شریار ایمل سے کتنی محبت کرتا تھا لیکن خانہ کی بلیک میلنگ میں آ کر اس نے بھی تو میرے ساتھ شادی کر لی خانہ کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے بعد افان ان کی کسی بات کو بھی نہیں ٹال سکتا اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی اس گھر میں حکمرانی کرے اب تو میں اکیلی ہی ہوں گی اور اس گھر میں حکمرانی کروں گی یہ بات سننے کے بعد دردانہ کہتی ہے کہ آئیما بات تو تمہاری بہت ہی اچھی باجی کو منانے کی پوری کوشش کروں گی اگر باجی مان گئی تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ منانے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ آپ کو اپنی باجی کو منانا ہوگا اور اس گھر سے اینی کو انکالنا ہوگا لیکن افان تو ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا اب فاخرہ کے پاس دردانہ چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ شہریار اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ بات سننے کے بعد فاخرہ کہتی کہ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شہریار جیسے آفیس گیا ہو اور ابھی آ کر مجھ سے گصہ کرے گا اور مجھ سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا یہ بات سنن کر اب فاخرہ کے سامنے دردانہ بھی بہت ہی جھوٹے آنسو گراتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی ایک بات کا گصہ مت کیجئے گا لیکن جب سے یہ لڑکیاں اس گھر میں آئی ہیں تو ہمارے گھر کی خوشیاں ہی راک ہو چکی ہیں یہ بات سننے کے پاس پاس بیٹی افانیہ کہتی کہ بس کر دیں خالہ اتنا بھی میرے ممی کو بد پرکائیں جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے ویسا ہی ہو کر رہتا ہے اور ویسے بھی آئیمہ بھی تو شہریار بھائی کی قسمت میں آئی ہے تب سے میں نے اس گھر میں خوشیاں نہیں دیکھی اور مجھے یاد ہے امر کے ساتھ شہریار بھائی کی شادی ہوئی تو شہریار بھائی بہت ہی خوش رہتے تھے لیکن جب سے آئیمہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی میں نے اپنے بھائی کے چہرے پر ایک دفعہ بھی خوشی کے کوئی بھی اثارات نہیں دیکھے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کیا تم مجھے تنس کر رہی ہو فریہ کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو تنس کرنے کی اور میں کون ہوتی ہوں آپ کو تنس کرنے والی آپ خود ہی کافی ہیں یہ بات سنن کر اس سے بہت غصہ آ جاتا ہے اخرہ بیگم کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی اس دنیا سے جا چکا ہے وہ کافی زیادی پریس ہوتی ہے فریہ کہتی ہے کہ فریہ تمہارا بھئی اچانک کیسے چلا گیا فریہ کہتی ہے کہ ممی آپ جانتے ہیں کہ جب مجھے شہریار بھائی کی خبر ملی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہریار بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اخرہ کہتی ہے کاشمن اپنی بیٹے کو گھر سے ہی نہ جانے دیا ہوتا میں نے اسے گھر سے بیش کر بہت بری گلتی کر دی افان کہتے ہیں کہ ممی اپنے آپ کو سنبھالیں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھالیں جب تک آپ خود کو نہیں سنبھالیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ بات سننے کے بعد اب فہرہ کہتے ہیں کہ شہریار میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالوں بیٹا میں خود کو نہیں سنبھال سکتی یہ بات سننے کے بعد شہریار کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ممی کہ ہمارا بائی اب ہمارے ساتھ نہیں رہا اور میں جانتا ہوں ایک بیٹے کی موت کے بعد دوسرے بیٹے کی موت کی خبر آپ کے لئے نقابل برداشت ہیں لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کو تیامے رہنا ہے میرے لئے تو زندہ رہنا ہے یہ بات سننے کے بعد